کھنڈوہ جلے کے کسانوں نے ان دور اچھاپور ہائیوے پر پردرشن کرتے ہوئے چکہ چھام کر دیا پیاز فصل کا نریات پرتیبندھت کر دیئے جانے سے ناراض کسانوں نے ہائیوے پر آکروش ظاہر کیا ہے دیکھئے یہ خاص ریپورٹ کھنڈوہ کے چھائیگاو ماخن میں سیوکت کرشک سنگتھن اور راشتر کسان مزدور مہا سنگھ کے نیترت میں آج کسانوں نے ان دور اچھاپور ہائیوے پر چکہ چھام کر دیا جہاں کسانوں نے جم کر نارے بازی کی وہیں ٹریکٹور سہیت آنے واہنوں کے ساتھ ہائیوے پر پہنچے جس کو لے کر کسانوں نے کہا کہ ہمارا شیطر بہتر کوالیٹی کا پیاز اتبادن کرتا ہے لیکن سرکار کی آیات نریات نیتی کے پیتر نہیں ہونے کی وجہ سے پیاز اتبادک کسانوں کی حالت خراب ہو چکی ہے آج ہم لوگوں نے سیوکتک رسک سنگتھن کے بینر تلے چھے گاؤں ماخن ہائیوے جام کیا کیونکہ آٹھ تاریک کو جو کیندر سرکار کے دوارہ کسانوں کے ویروت جو ایک پیاز کا نریات چل رہا تھا باہر پیاز جا رہا تھا اس پیاز کو روک کر انہوں نے کسانوں کی بہت بڑی چھتی ہوئی ہے ماننگے پہلے جو ہماری روی سیجن میں پیاز کی فصل پوری طرح برباد ہو چکی تھی ہم لوگوں کو پھیکنا پڑی تھی اور آج ہم لوگوں کو کچھ پیسے مل رہے تھے تو اس کے ویروت میں انہوں نے اپنا نریات بند کیا ہے جس کو لے کر آج ہم لوگوں نے وہاں پر ہائیوے جام کیا ہمارے ساتھ جو ایک تو کیا ہے کہ نہ تو سرکار ساتھ دے رہی ہے اور نہ تو ہمیں پرکرتی ساتھ دے رہی ہے موسم کی مار پڑی اس سے کوالیٹی بھی ڈیمیج ہو گئی اور کیندر سرکار نے جو یہ روک لگائی ہے اس سے انہیں پونے دام پہ ہم لوگوں کو پیاز بیشنی پڑی ہے لاغت ایک اکڑ پہ کم سے کم ڈیڑھ سے دو لاک روپے لاغت لگ رہی ہے سے کم آج کسان کو 35 سے 40 روپے کسان کو پیاز کا بھاو ملے ابھی 12 روپے سے 15 روپے تک پیاز بھک رہی ہے ہماری مانگیں پوری نہیں ہوتی ہے نیریات نہیں کھولتے ہیں ابھی تو ہم لوگوں نے چھے گاؤں ماخن جام کیا ہے ہم تحصیل کی سبھی مارگ جام کریں گے برحال اب دیکھنا ہوگا کہ کسانوں کی آکھ روش کے بعد چلپ رشوہ سن کیا ختم اٹھاتا ہے بیورو ریپورٹ ایمپی نیوز کھنڑوا